بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایشیا کپ سپر فور مرحلے کے چوتھے میچ میں کولمبو میں بھارت اور سری لنکا کے درمیان میچ کھیلا جا رہا ہے بھارتی بیٹر سری لنکا نسپنرز کے سامنے آج انتہائی بے بس دکھائی دیئے پوری بھارتی ٹیم دو سو تیرہ رنز پر ڈھیر ہو گئی پچاس اوورز بھی بھارتی ٹیم پورے نہیں کھیل سکی ایشیا کپ کے سپر فور مرحلے میں سری لنکا نسپنرز نے بھارتی بیٹرز کو دبوچ لیا ہے بھارت نے اہم میچ میں سری لنکا کو جیت کے لیے دو سو چودہ رنز کا حدف دے دیا ہے بھارتی ٹیم پچاس اوورز میں دو سو تیرہ رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی کپتان روحید شرما تریپان رنز بنا کر نمائی بلے باز رہے بھارت نے ٹاس جیت کر سری لنکا کے خلاف پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا جو بظاہر درست ثابت نہیں ہوا بھارتی بیٹرز سری لنکا اسپنرز کے جال میں پھنس گئے دس کی دس وکٹیں اسپنرز کے نام رہیں اوپنر شب منگیل انیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ویرات کولی آج صرف تین رنز بنا سکے کپتان روحید شرما تریپان رنز اور کے ایل راہول انتالیس رنز پر پویلین لوٹے اس کے علاوہ اشان کشان تیتیس رنز بنا سکے ان کے علاوہ کوئی بھی بھارتی بیٹرز سری لنکا اسپنرز کے زمانے زیادہ دیر وکٹ پر نہ ٹھہر سکا سنتالیس آورز کے بعد بارش کے بیس میچ تھوڑی دیر روکا گیا تاہم کچھ دیر کے بعد کھیل دوبارہ شروع کیا گیا سری لنکا کے جانب سے نوجوان بولار دونٹ ویلاج نے پانچ کھلانیوں کو آؤٹ کیا جبکہ اسپنر اسا لنکا نے چار وکٹیں حاصل کی ہیں تاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے بھارتی کرکیٹ ٹیم کے کپتان روید شرما نے کہا کہ مسلسل تیسرے دن کھیلنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس موقع پر سری لنکا کرکیٹ ٹیم کے کپتان داس اند شنانکا کا کہنا تھا کہ ہم بھی اگر تاس جیت جاتے تو اس پچھ پر پہلے بیٹنگ ہی کرتے ٹیم کے نوجوان کھلاری اب نوجوان نہیں رہے اب وہ سینئر کھلاری بن چکے ہیں کولمبو میں کھیلے جا رہا یہ میچ انتہائی اہم ہے پوائنٹس ٹیبل پر اس وقت دلچسپ سی صورتحال ہے اس وقت بھارت پہلے سری لنکا دوسرے جبکہ پاکستان تیسرے نمبر پر ہے بھارت آج کا میچ جیتنے کے بعد ایشیا کپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گا جبکہ اگر سری لنکا یہ میچ جیتا ہے تو اسے فائنل میں رسائی حاصل کرنے کے لیے صرف پاکستان کو شکاست دینا ہوگی کیونکہ اس کا رن ریٹ پاکستان سے کہیں زیادہ بہتر ہے اگر پاکستان نے سری لنکا کو بڑے مارجن سے ہرا دیا تو فائنل میں پہنچنے کا فیصلہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان نیٹ رن ریٹ بار ہوگا